اسلام علیکم دوستو پاکستانی کرکے ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جی ہاں تو دوستو آپ کو مکمل تفصیل سے بتانے والے ہیں بڑے بڑے کھیلاریوں کی واپسی ہوئی ہے اور بہت بڑے کھیلاریوں کو ٹیم سے بیر کر دیا گیا ہے ہم آپ کو ٹی ٹوئنٹی کا اسکوارڈ مکمل بتانے والے ہیں پلینگل ایوان پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی کیا ہوگی آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں چھوٹی سی ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل ایکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہار نہیں آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن برواقت ملتا رہے جی ہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے پلینگ الیون کی بات کر لیتے ہیں جو کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں انگلینڈ کے خلاف پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں نمبر ون پر ہے نصیم شاہ جی ہاں تو دوستو نمبر ٹو پر ہارس روف اور نمبر تھری پر شاہین شاہ آفریدی ہیں فاس بولر بہترین بولر ہیں اور نمبر فور پر محمد آمر کو رکھا گیا ہے واپسی ہوئی ہے محمد آمر کی اور نمبر فائیف پر آماد وسیم کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی کرکے ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اور نمبر سیکس پر شاداب خان جی ہاں تو دوستو شاداب خان کی واپسی ہوئی ہے شاداب خان نے پی ایس ایلا اور بی پی ایل میں شاندار کارکردگی دکھائی جس کی وجہ سے اب اسے پاکستانی کرکے ٹیم میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے اور نمبر سیون پر محمد حفیظ کی واپسی ہوئی ہے محمد حفیظ بھی اب پاکستانی کرکے ٹیم کا حصہ ہوں گے اور نمبر ایٹ پر افتخار احمد ہوں گے جیہنٹ دوستو افتخار احمد کی ایک مرطبہ پھر واپسی ہو رہی ہے پاکستانی کرکے ٹیم میں افتخار احمد نے ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکے ٹیم کے ساتمائچ کھیلے تھے دوہزار انیس ورلڈ کپ میں اور نمبر نئی ان پر موجود ہے سرفراز احمد جیہنٹ دوستو سرف راز احمد کی واپسی ہوئی ہے پاکستانی کرکے ٹیم میں دوبارہ اور نمبر ٹین پر فخر زمان اور نمبر الیون پر باب اور عظم جیہاں تو دوستو اور نمبر ٹویل پر حیدر علی کو رکھا گیا ہے جیہاں تو دوستو ابھی نئی نئی اور تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں جیہاں تو دوستو ان بارہ کھلاریوں میں سے پلینگ الیون سامنے آ سکتی ہے اور سامنے آئے گی تازہ ترین خبر کے مطابق ان میں اسی ٹی ٹوینٹی کے لیے اسکوارڈ کا اعلان کیا ج جائے گا جو ہم آپ کو بارہ کھلاری بتا چکے ہیں اس میں ایک دو تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن کنفرم یہی سکوارڈ ہے